موسیقی سودنگلی سمید گنگا چوٹی کے اطراف میں گزرستہ رات سے وقفے وقفے سے یہاں برباری کا یہ سلسلہ جاری ہے میکمہ مسمیات نے آج رات اور کل بھی اس کی پیشن گوئی کی ہے یہاں آنے والے سیاؤں سمیت کھلاڑی بھی پر امید ہیں کہ کل کے دن میں یعنی کہ پانچویں روز گنگا چوٹی سنو فسٹیول کی تمام اکٹیوٹیز کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا گنگا چوٹی سنو فسٹیول میں جہاں آزاد کشمیر سمیت گلگل پلدستان سے مختلف کھلاڑی مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں وہیں پاکستان سے دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاؤں بھی ان تمام اکٹیوٹیز سے انتہائی محضوظ ہو رہے ہیں اور آج آلس صبح جب یہ بتایا گیا کہ آج کوئی بھی اکٹیوٹی نہیں ہوگی اس کے بعد سیاؤں یہاں کافی مایوس اور پریشان دکھائی دے رہے تھے ایسے میں بہت سالے سیاؤں سے میری ملاقات بھی ہی ان کا کیا کہنا تھا آئے جانتے ہیں میں یہ ہاتھ ہاتھ ہاتے ہیں میں کشمیر میں آئی ہوں ہم لوگ اسنو فال دیکھنے کے لیے ہم لوگ بہت فرن ہو رہا تھے وکار ہی ہے یہاں ہی ہے یہاں ہی ہے ڈالجلی فیسٹیول بہت سنو فال وہ سنو بدوری ہم تین چار دوست ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم اوپر گنگا چوٹی پر نہیں جا سکے لیکن ہمارا یہ ڈریم تھا خواب تھا کہ ہم لائف سنو فال دیکھیں اور لائف سنو فال ہمیں دیکھنے کو مل گئی ہے اور ابھی بھی امید ہے ہمیں کہ اوپر کا رستہ جو ہے نا وہ کھل جائے گا اور ہم انشاءاللہ اوپر گنگا چوٹی پر ضرور جائیں گے بدقسمتی ہم جاہاں نیسے کہ سنو فال گیا ہے لیکن سنو فال میں ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت خوش کسمتیں ہیں کہ آج ہمیں یہاں پر سنو فال ملی آپ بھی آئیں اور یہاں پر انجوائی کریں جی بلکل سرمائی کھیلوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا ایوینٹ گنگا چوٹی سنو فیسٹیبل جس کا آغاز چھے تاریخ سے ہوا تھا آج چوتھے روز پورا دن تاطل کا شکار رہا گزشتہ رات سے اب تک یہاں وقفے وقفے سے قریب قریب یہاں اوپر ٹاپ تک چار سے پانچ فٹ تک برف ہو چکی ہے اور میں اس وقت گنگا چوٹی کی جانب جانے والے رستے میں موجود ہوں اس جگہ کو سودن گلی کہا جاتا ہے آج علیہ صبح ہی ٹورزم ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ایم ٹی بی سی جو کہ اس کے آرگنائزر اس ایونٹ کے ان کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں آج ہی سیاہوں سمیتھ جتنے بھی اس میں پارٹی سپینٹس ہیں انہیں وہاں ٹاپ پہ جانے سے روک دیا گیا تھا اور جو یہاں کے ایسسٹنٹ کمیشنر ہیں ان کے مطابق اوپر ٹاپ پہ چار سے پانچ لوگ جو فسے ہوئے تھے انہیں ریسکیو کرنے کے بعد تمام تار ایکٹیوٹیز کو آج چوتھے روز موتل رکھا گیا تھا